اسرائیل حماس جنگ کا آج انیسوہ دن ہے گزرتے دن کے ساتھ ہی مرنے والوں کے تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اس حملے کے بعد تو گویا یہاں قتل عام شروع ہو گیا فلسین کی گلیوں میں خون ہی خون دکھنے لگا اسپطال مریزوں سے بھر گئے غازہ سٹی اسپطال پر بمباری ہوئی تو یہاں ایک ہی چھٹکے میں پانسو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئے اب تک فلسین کے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب یہ جنگ جنگ نہیں رہی بلکہ قتل عام میں داخل ہو گئی ہے اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے پوری دنیا تخصیم نظر آ رہی ہے جہاں ایک طرف کھلیچی ممالک اسرائیل کے خلاف حصے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہیں دوسرے طرف زیادہ ترہ مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت میں نظر آ رہے ہیں سخت بیان سامنے آیا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ حماس ایک دہشتگرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک لیبریشن گروپ ہے جو اپنی زمین کے حفاظت کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے اردوان نے کہا ہے کہ حماس وطن پرست تنظیم ہے جو اپنے علاقوں اور لوگوں کی حفاظت کرتا ہے دوسرے طرف شروع سے ہی ایران غازہ کے حق میں بیان دیتا آیا ہے تازہ بیان ایران کے سپریم لیڈر خامن ایک آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غازہ میں حملے کے لیے امریکہ قصوروار ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے کمر آگا صاحب میڈلیسٹ ایکسپرٹ موجود ہے کمر آگا صاحب استقبال ہے آپ کا عزیز سلام میں حماس اور اسرائیل کے بیٹ جو جنگ شروع ہوئی انیس وے دن ابھی بھی جاری ہے کسی طرح کی کوئی باتچیت کوئی جنگ روکنے کے لیے حقمت امنی نظر نہیں آ رہی ہے اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانے کی ایک اشارہ دے رہی ہے اسے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ تیسری عالمی جنگ ہو پائے گی بہت سے بہت ہوگا تو ریجنل وار اس لیے کہ اور کون کوئی روشا یا چائنا آئے گا لانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا ترکی کے خود بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل سے آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے ایک زمانے سے ترکی کی ایئر فورس وہیں اسرائیل کی ایئر فورس ٹریننگ کے لیے وہاں جاتی ہے انہی سے کرتی ہے یہ لوگ بہت ایک طرف کچھ کہتے ہیں دوسری طرف کچھ کہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پورا یورپ امریکہ تو یونائٹڈ ہیں عرب ورڈ کا پریشر یہ ہے عزباللہ پہ اور دوسرے گروپ پہ تو جنگ نہیں ہونی شاہیئے جنگ کو آگے نہ بغنے دو ان کو لگتا ہے خطرہ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ اگر پھل گئی تو وہ بھی چپیت میں آ جائیں گے اس میں یہ ہے کہ ہمارس لڑ رہے ہیں وہ لوگ بیچارے مر رہے ہیں باقی سب اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں سر آپ نے کہا کہ ٹرکی کی خود فوج جو ہے ٹریننگ دیتی ہے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اردکان کا ایک بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارس جو ہے دہشتگرد تنظیم نہیں ہے وطن پرس تنظیم ہے دیکھئے ایسا ہوتا ہے جب کوئی بہت پبلک اپینین جس کے خلاف ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے تو سارے عرب اس کے سمرتھن میں بولنے لگتے ہیں اس کے فیور میں بولنے لگتے ہیں جارڈن سے زیادہ زبردست رشتے ان کے ساتھ ہیں اسرائیل کے ساتھ اور سب زیادہ جارڈن کے کنگ نے وہاں کے اوپر اپنی تقریر کی اور اس میں ایسا لگتا تھا کہ وہ رو دیں گے لیکن یہ کہ جارڈن نے اپنے امبازر کو کیوں نہیں بولا لیتے یہ لوگ ایجپ کیوں نہیں بولاتا اپنے امبازر کو واپس اس سے کیوں نہیں توڑ دیتا یہ دیکھیں جب ایسا ہوتا ہے یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے مصلوں کو پبلک اپینینین کو ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ عرب جنتہ ایک ہے عرب جنتہ یونائٹڈ ہے عرب جنتہ چاہتی ہے کہ وہ رہتی ان کو خطرہ لگتا ہے عرب جنتہ سے پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد بھی جنہوں کے بعد مسئلے قتم جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں جوئی کے بھی ریلیشن ہے بہرین کے بھی ہیں قطر کے اندر جو ہے وہ سنٹرل کمانڈ جو ہے امریکہ کی اس کا ائر فورس ایڈکوارٹر ہے بہرین میں جو ہے وہ گراؤن فورس کا ہیڈکوارٹر ہے سنٹرل کمانڈ کا زردہ تر عرب دیشوں میں کھاڑی کے امریکن ٹروپس کا ڈیپلائمنٹ ہے وہاں پہ موجود ہیں انکلوڈنگ ایراک اور باٹی سب کافی وقفے سے ہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتی ہے جنگ وہ لوگ چاہتے ہیں کوئی دوسرا لڑ لیں یورپ یہ امریکہ یونائٹڈ ہے ان کو بہت مشکل ہوتا ہے آرانا ان کے پاس سب زیادہ طاقت ہے سب زیادہ سوفیسٹی کے پر بھی تنچ ہیں اور وہ چاہتے ہیں حالانا کہ اس وقت جو سب سے اچھا اسٹینڈ ہے وہ سوڈیربیا کا ہے سوڈیربیا نے بہت صاف اور الفاظ میں کام لیا ہے بولے بھی ہیں اور اس کے بعد انہیں نے اور وہ اس جنگ سے پہلے سے ان کا جو اسٹینڈ تھا وہ بہت کے لیے تھا حالانا کہ ان کے پاس بہت دباؤ تھا کہ ابھی بھی ہے کہ وہ ابراہم اکارٹ کو جوائن کریں اور اسرائیل کو رکنائز کریں لیکن وہ پوری ان کی کوشش یہ ہے بچنے بچانے کی دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کے بعد کیا صورت ہوتی ہے ایک اور سوال سر میرا آپ سے ہے انٹونیو گتیرس کا جو بیان سامنے آیا ہے جسے اسرائیل کو لے کر سخت انہوں نے تنقید کی ہے اسرائیل اب ان کے استیفے کی مانگ کرنے لگا ہے ہاں ان کو ان کا سیکنڈ ترم ہے اس لیے نہیں اسرائیل جو جی چاہے کرے اسرائیل کے پاس طاقت ہے سپورٹ ہے امریکہ کی یورپ کی اسرائیل نے کہا ہے پھر اس بات کچھ اور دیش بھی کہہ سکتے ہیں یورپ کے صیفہ تو نہیں دیں گے ابھی ایسی سیچویشن نہیں ہے اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں تو ہم کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا اور انہیں نے لیا ہے اور اسرائیل کو تو کچھ کرے اس کے پر تو ساتھ خون معاف ہیں سب چیز معاف ہیں اس کے لیے یورپ کی نیشن سے کوئی ریزولوشن نہیں پاس ہو سکتا اسرائیل کے خلاف کوئی بھی ریزولوشن نہیں ہوتا کبھی کبھی تو تین تین طاقتیں تین پرمنٹ میمبر بیٹو کر دیتے ہیں فرانس برطانیہ اور امریکہ جو یونائٹن نیشن ہے وہ بلکل لیم ڈیک ہو گئی ہے وہ ایسے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہو چکہ ہیں دنیا تو بڑے دو ٹائمز میں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ایک اور برکس ہے تو دوسری طرف یورپین یونین اور امریکہ ہیں لیکن یہ کہ ابھی امریکن پوزیشن بہت سٹرانگ ہے انہیں نے جس تاریس کے سب چارلٹوں سے گھیر لیا ہے اور وہاں پہ ایک طرف تو قطر میں انہیں نے اپنے بہت سیس جنریشن بومبر فائٹرز کو ڈپلائی کر دیا ہے بہرین میں فوجیں بڑھا دی ہیں پھر اس کے بعد ایک جنگی بیڑا ان کا بالکلی غلط کے پاس ایران کے پاس کھلایا ہے دوسرا جو دنیا کے سب سے بڑا جنگی بیڑا ہے اس کو وہ ایسٹرن میڈیٹرینیم میں کھلا ہے اس ایران کے پاس بلکل اور چاروں طرف اس کی فوجیں ڈپلائیں ہیں ملکوں میں سیریا میں ہیں ایراک میں ہیں حالانکہ یہ دونوں ملک خلاف ہیں لیکن ہیں وہاں پہ پاگ ہیں آپ جائے گی آپ پہٹا نہیں سکتے اور پھر اس کے علاوہ کہاں چلے لیں گے جارڈن تیار نہیں ایسٹرن تیار نہیں بڑی سوسناک خبر ہے سیچوئیشن ہے اسرائیل اسرائیل چاروں طرف سے سمپیتھی لینے کی کوشش کر رہا ہے حماس کو ایک آتنگواتی گھڑ بتا کر اور جس طرح سے یونیسی کی بیٹھک میں اس نے کہا ہے کہ کیامیکل اٹیک ہو سکتا ہے اسرائیل کے اوپر حماس ایسا کر سکتا ہے حماس حماس تو لڑ لہا ہے اس نے تیاری کی ہے حماس نے اس جنگ میں کر کے دو تین چیزیں ثابت کرتی ہیں ایک تو فلسطین کے شو کو دوبارہ اس میں بین الاقوامی سطح پر لیا آیا جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا اسے جو عرب عرب دیشوں کی دور لگی ہوئی تھی اسرائیل سے رشتے بنانے کی وہ اب مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے اس لیے کہ عرب جنتہ میں بہت غصہ نظر آتا ہے اس میں کچھ بہت اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو اب دہا مکار تو اب مشکل میں آئی گئی ہے اور اس طرح کہ اس نے بہت اس کے وجہ سے فائدہ ہماس میں شو کر دیا جنتہ کو اتنا زیادہ جنتہ میں حصہ ہے عرب جنتہ کو ہر شہر میں ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں اور یہ جو مجبور کر رہا ہے کہ عرب دیشوں کو سٹینڈ لینے کے لیے جنگ کے لیے مطبع کوئی سٹینڈ لنکب ہونا چاہیے ازرائیل کو لے جتونی نے عرب لیگ کی میٹنگ کر کے سٹینڈ تو کر دیا ریزولوشن پاس کر دیا لیکن ہم نے دیکھا ہے عرب لیگ کی میٹنگ ہو یہ اسلامی کانفرنس ارگمیزیشن کی میٹنگ ہو یہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں اس کے عمل بھی نہیں ہوتا اور یہ جنگ فیلحال تو رکتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ انیسوہ دن ہے اور لگا تھا بمباری کی جا رہی ہے اور لوگوں کی مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے فلسین کے اندرہ پانچ ہزار کاکڑا پار ہو چکا ہے مرنے والوں کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا مرسد بات چیت کرنے کے لئے